آنا بہت مشکل ہے لیکن میں آتا ہوں اسی لئے آتا ہوں سچ تانکیو سو مچ بڑی گہما گہمی بڑی بھیڑ اور اب تو جیسے جیسے چوبیس نزدیک آئے گا یہ گہما گہمی یہ بھیڑ بہت بڑھتی جائے گی سبھی کو آنا ہے سبھی کو دکھنا ہے سبھی کو بولنا ہے سبھی کے لیے فوکس شاہیے لیکن ٹھیک ہے اپنی دکان یا اپنی بات یا اپنا جو کہنے کا اسٹائل ہے طریقہ ہے وہ یہی ہے اور اس میں میں موجود رہا تھا بھر حرام سے حرام سے کوئی دکھت نہیں کوئی دکھت نہیں لڑائی جھگڑا نہیں تھوڑا گرمی ہے اور میں نے کہا کہ گھرزہ پانی پیلائی نا لوگوں کو تھوڑا پانی پیئیں گے تو اچھا لگے گا نمستے نمستے سر کہاں سے آنا ہوا دلیز ہے کیا نام ہے آپ کا نریندر ماتھور نریندر ماتھور نریندر ماتھور جی کیا کرتے ہیں میں آوارا ہوں آوارا ہے اچھی بات ہے آوارا ہے میں محبت کی بات کر رہا تھا اور یہ آوارے پان کی بات کر رہا ہے اچھا تارتب میں ملایا انہوں نے بہت بہت شکریہ آوارا لوگوں سے میں جانتا ہوں پہلے کھوٹے پہ کیسے باندھا جاتا ہے تو پہلے پہ تو میں آپ کو کھوٹے سے باندھوں گا اور جب آپ کھوٹے سے بن جائیں گے تو پھر آوارا پان کا مجھا لوں گا جرور آوارا پان بھی اپنا ایک اس کا بھی ایک مجھا ہے میں جرور بات کروں گا آپ سے میں آپ وہیں ہیں میں جرور آپ سے بات کروں گا جرور بات کروں گا دلی میں تو آوارا پان کا اور جو بڑے واسطوں میں سچ میں آوارا تھے وہ نکل لیے بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ پہلے مہمانوں سے آج ہم تعریف کرائیں گے پھر میں آپ سے روح بروح ہوں گا تھوڑی بات کروں گا آپ سے جرور کروں گا بات جو لوگ بیٹھے ہیں رشب تیواری جی بی جے پی کا پکش رکھنے کے لئے موجود ہیں بہت بہت شکریہ رتو چودری کانگریس کا پکش رکھنے کے لئے موجود ہیں بہت بہت شکریہ شیلیندر دوبے جی راجنی تک وشلشک ہیں آرثک محاملوں کے جانکار ہیں جی ڈی پی وکاسدر آئی ہے کچھ جرور سوال ہوگا اس پر جرور پولیں گے یہ راہل لال جی پترکار ہیں آرثک جگت کے محاملوں کے جانکار بھی ہیں وہ اچھا لکھتے بھی ہیں بولتے بھی اچھا ہیں اور پیپروں میں چھپتے بھی خوب ہیں بہت بہت شکریہ راہل جی سوریا میتھل جی راجنی تک وشلشک ہیں باتچیت اچھا کرتے ہیں ایک ہی سور میں بولتے ہیں وہ پنچم سور ہے بس اس نیچے کے سور پہ وہ نہیں بولتے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ منیش گپتہ جی آج ایک بار پھر سے موجود ہیں کلن سے باتچیت نہیں ہو پائی تھی لیکن آج اور ہوگی باتچیت تھوڑا سا ادھر کھل کے بیٹھیں گے شوہی میرا کھلنے والا ہے بہت بہت شکریہ اور آج جگدی شرما جی ادھرکش راحل پریانکا گاندھی سینہ سے موجود ہیں پہلے تو میں آپ کی بہت بہت سواگت کرتا ہوں بہت بہت شکریہ دو پورا نہیں ایک دو گلاب کا پھول کیا بات ہے بہت بہت شکریہ محبت کسی نہ کہی تھی بات تو پہلے میں ان کو دے دیتا ہوں پھر تمہارے پاس آتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ چالیس روپے ہوئے بیس روپے کا ہے یہ بہت بہت شکریہ آپ نے آئی لیو کہا تھا تو یہ آپ کے لئے تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ تو جگدی شرمہ جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے آج شو میں اور خوب بولیے اچھا بولیے اور یہ شو ہی کچھ اس طرح کا ڈیزائنڈ ہے کی آوارہ بھی آتے ہیں محبت کرنے والے بھی آتے ہیں کچھ دل جلے بھی آتے ہیں کچھ دل جلوں میں پانی ڈالنے والے آتے ہیں کچھ اپنے نسخیں لے کے آتے ہیں کچھ دوا کا علاج کا اور کچھ تمام سارے مددوں کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک خاص بات اور ہے بہت اچھی بات ہے جو بھی آتا ہے یہاں پہ ایک الگ انداز میں آتا ہے آپ دوسرے شو میں رنگریج کو دیکھئے تو دوسرے انداز میں نظر آئیں گے لیکن جب میرے شو میں آتے ہیں تو یہ بلکل میرے والے شو میں رنگاز میں آتے ہیں بلکل ایک دام پلین کلین بیش میں آتے ہیں بلکل کوئی جروت نہیں ڈراما کرنے کی یہاں پہ بہت بہت شکریہ تمام سارے لوگوں کا جو آج موجود ہیں راہل گاندی جی کی امریکہ کی یاترہ چل نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ دیش میں لوگتنتر جو ہے اس میں لے کے جنگ چھڑی ہوئی ہے لوگتنتر میں اور کوئی بھی سنسا اپنے مطابق کام کر ہی نہیں پا رہی ہے انہوں نے کہا کہ تمام بات انہوں نے نئی سنست کے لیے کہا انہوں نے چناؤ آیوک کے لیے کہا انہوں نے سی بی سی کے لیے کہا سی اے جی کے لیے کہا تمام زاری سنساؤں کے لیے کہا کہ لوگتنتر جو ہے دیش میں خطرے میں ہے میں ایک چھوٹی سی بات اور رکھ دیتا ہوں اس کے بعد ڈیبیٹ اوپن کر دیتا ہوں امریکہ کی ایک سنسا ہے ماغن سٹینلے تو ماغن سٹینلے نے ایک بات کہی ایک سٹھ کنٹریوں میں سن لیا کہ نے پڑھی لکھیوں کی بات بھی ہے ماغن سٹینلے نے ایک بات کہی ایک سٹھ کنٹریوں میں ان کا آفیس ہے اور جو فورچون 500 کمپنی ہے اس میں 61 نمبر میں امریکہ میں یہ کمپنی سٹینڈ کرتی ہے ماغن سٹینلے نے بھی ایک بات کہی اس نے کہا کہ ان دس سالوں میں دیش میں ہند جو پوری دنیا میں دیش بدل گیا ہندوستان بدل گیا اور انہوں نے کہا کہ دنیا کی ویوستہ میں بھارت نے اپنا ایک نام بنا لیا یہ بھارت دو ہزار تیرہ سے بلکل فرق بھارت ہے یہ ماغن سٹینلے نے کہا ایک ایک گفتر آرام سے ایک ہمارے وپخش کے نیتا امریکہ میں ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ لوگ کندر مر گیا بھارت میں امریکہ کی ہی ایک کمپنی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے دیش نے ایک نیا ہندوستان پچھلے دس سال میں نظر آیا ہے اور یہ دو ہزار تیرہ سے ہلک ہے آپ تمام سارے مہان بھاؤ یہاں موجود ہیں باتچیت کا سلسلہ شروع کریں گے میٹر میں نے رکھ دیا ہے ڈیویٹ بلکل اوپن ہے آج بہت شاپ اور بہت کلین ہے پہلے آوارہ لوگوں سے بات کریں گے جس سکول میں میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ ایک دو کلاس میں دو تین لڑکے تھے بڑا حلہ مچاتے تھے اور ٹیچر نے انہی کو جو ہے مونیٹر بنا دیا میں نے پوچھا نئی نئی آپ کے لئے نہیں کہہ رہا تو میں نے پوچھا کہ وہ لے مونیٹر ایزی لیے بنایا ہے یہ بہت بدناشی کرتے تھے اس لیے جی بہت بہت سواگرے دیں سر اپنی بات کہیے پھر آگے بڑھتا ہوں میں میں کہنا چاہوں گا نکلے ہیں وہ لوگ میری شخصیت بگاڑنے جن کے کردار خود مرمت مانگ رہے ہیں جن کے کردار خود مرمت مانگ رہے ہیں تیہ کر دیتے ہیں لوگ چند باتوں سے کسی کے کردار کو اپنی بات آئے تو اور الفاظ نہیں ملتے شوک سے نکالیے خانبیاں میرے کردار میں اگر آپ نہ ہوں گے تو مجھے سنوارے کا کون ہے اور نہیں اچھی بیلنس بات کہی آپ میں یہ بالکل آوارہ نہیں ہے نمستی کہاں سے آنا ہوا برے لیے بہت برے لیے شاہ جانپور سے پہلے والی جی جی کیسے ہیں آپ کیسے آنا ہوا میں آپ کا شو دیکھتی ہوں شو دیکھتی ہیں بہت پسند آتا ہے شو اس لئے ساوات ڈیری کا ایک قصہ بھی ساکچھی کا نکلا ہے ساوات ڈیری کا ایک قصہ جو ساکچھی کا نکلا ہے ایسی میرا بھی ساوات ڈیری کے پہلات پورکشن کے کلونی میں میرے ایک مکان ہے جس پہ میرا دوہزار بائیس میں قبضہ ہوا ہے دن دہارے قبضہ ہوا ہے مکان پہ قبضہ ہوا ہے اس پہ بولنا چاہتے ہیں جب بولیے آپ کا کہاں سے آنا ہوا ہم لوگ ایس ڈیلی لکشوی نگر سے آئے ہیں اچھا بہت بہت سواگت تین لوگ اچھا دونوں لوگ بہت بہت سواگت ہے کیا نام ہے آپ کا نمست میں نے دیکھا آپ کو بہت اچھا چویں گم کھایا ہے یا کیا کھایا ہے چوٹ لگی ہے کیا ہے مجھے یہاں سے چوٹ لگی ہے جی کیا نام ہے آپ کا جوتی کچھ کہنا چاہتے ہیں یا اچھلی میری موم کیا فیوریٹ ہے آجا تم موم سے اور آپ تو ملی گئیں موم سے نمست جرور کہیے گا اور اگلی بار ان کو جرور لے کے آئیے گا دیبیٹ اپن ہوتی ہے کانگریس کی پرمکتہ پہلے بولیں گی انہیں پہ دیبیٹ پہ آگے بڑھتا جاؤں گا دیکھیں لوگ تنتر خطرے میں ہے یہ راحل جی نے بولا اور یہ کیوں نہ بولے یہ آپ کو بہت دور نہیں جاتے ابھی ہم جنتر منطر کی بات کر لیتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہے اتنے سمیہ سے بیٹی ہوئی ہے اور بریج بھوشن کو وہاں پر بلائے گیا بطور اتیتی اور وہاں پر وہ فوٹو سچھوار رہا ہے یہ جو ویکتی پوکسو ایکٹ میں جو ہے پورے اس کے پر ایف آی آرد اچھا ہے اس کو گرف سار کرنے کے وجہ پولیس اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے یہ لوگتندر کا اپمان نہیں ہے تو کیا ہے بیٹیوں کو خشیٹا جا رہا ہے جن کی چھاتی پر میڈل ہونے چاہیے ان کی چھاتی پر بھوٹ مانے چاہ رہے ہیں یہ لوگتندر کے ہتیاں نہیں ہے تو کیا ہے جی دانیواد پرتی جی پہلے آپ کو آپ کے سبی درشکوں کو بھارت ماتا کی جواندے ماترم اور ہمارے ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا مجھے بھی اچھا نہیں لگا مجھے بھی نہیں اچھا لگا کہ جو انڈرنیشنل پدک جیتے ہوں ان کے ساتھ ہو یہ مجھے بھی اچھا نہیں لگا جس کو میں ساف گوئی کے ساتھ کہتا ہوں جی جی ابھی آپ نے ابھی راہول گاندی جی کے وشے میں بات کی تھی اور میں چار لائنے کہنا چاہتا ہوں راہول گاندی جی کے وشے کے اوپر جو بدیش میں جا کے بھارت کا اپمان کر رہے ہیں اور وہ لائنے یہ ہیں دشمن کا گنگان شہیدوں کا اپمان گدار کرتے ہیں وہ گدار عجت سے جہاں چاہے وہاں چلے جائے جو گدار ویڈیشوں سے پیار کرتے ہیں تو پرتیق جی اس دیش کے مجبوط لوک تنطر کا اپمان جو لوگ ویڈیشی دھرتی پہ جا کے کر رہے ہیں جو دیش دس سال پہلے تک آپ نے ابھی جس کریڈیٹ ایجنسی کا نام لیا اس کے علاوہ دو اور کریڈیٹ ایجنسی کے نام بتا تو موڈیز اور اس کے علاوہ سرکار میں کیا کہا تھا ان لوگوں نے دیش کی اتو ویوستہ کو نیگیٹیو میں ڈال دیا تھا اور جنگ کی طرف جا رہی تھی اور آج دو پہلے سارے لوگ یہ ہیں جہاں کل ہو جائی نہیں کل ہو جائی بلکل آپ کو آئی بلکیو جب کرونا کے اندر اسے پورا ویشو ہاکار کر رہا تھا ہمارے دیش کی اندر گھر گھر میں راشن پوچھا جا رہا تھا جب کرونا کے اندر پورا ویشو 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 چلا رہا تھا اسے دیش کے ہر ایک ناغ رکھ دو دو بار ویشو لگی پچاس کرونا سے جادہ جند نے گھنٹ کھولے گئے پچاس کرونا لوگ کو سوی سبھی مدیا گیا ہر یکتی کو اطولہ دیا گیا کیا آیا تو کچھ کہنا جاتے میں ان کی بات کا جواب دینا چاہتی ہوں کہ جب جلوان میں 20 جوان شہید ہوئے پردان مطری جی چیز کو کلین چیز دی اور کرونا کال موطی جی اپنے لئے محل بنوا رہے تھے شرمہ جی آرہا پردان جی اپنے شروعات میں بہت اچھی بات کہی کہ امریکہ آگیا آگیا کہاں سے پٹنا بیہر کوئی کوئی شکی نہیں ہے کہ مجھے یہ چھپن نہیں ہے مجھے کوئی شکی نہیں ہے جی 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 اپنے بہو ایک بیٹ آرام سے آرام سے آرام سے آرام آپ نے بہت اچھی بات کہی اب شروع میں موڈی جی جب بیروکریٹس کو سمبودی کر رہے تھے انہوں نے دو سبد کہا تھا get the things done and let the things happen جو get the things done میں چلتے ہیں وہ ذمہ داری لینے کی قبط رکھتے ہیں اور دیش کو راش پر ناغ پر سوچ کے ساتھ بدل لے کی چھمتا رکھتے ہیں اور بیٹے نو سالوں میں یہاں دیش کا کھڑا ایک ایک ناغ ناغ رکھ چاہتا ہے بلکہ اچھا گاؤں بھی چاہتا ہے لیکن دیش میں وکھری ویوستہ کو ایک اگریت کر کے سنیشت کر کے ایک راش پر نیتیوں سے انہوں نے کار کیا اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے ویپکش کرتا ہے موڈی جی دو میرے کمپلیٹ کرلوں پھر اپنے ٹرن میں آئیے گا جو میں میں کرتے ہیں تو میں ان کو بتا دوں سب سے جادہ سب سے زیادہ میں کسی نے کیا ہے تو کونگریس نے آئی آپ یہ نمبر ہے جگدیش جی پھڑو راست پھٹ ہو لیں سب کرسی دیئے کہے کے لئے دیئے کرسی جادہ جادہ کھڑے ہونے کا من ہے تو چوپیس میں کھڑے ہو کے دکھانا بڑھو کیا بات بھئیہ چنٹا پریشان کوئی میں دیکھا بہت دور سے میں دیکھ رہا تھا تمہیں اور بڑے دھیان سے پانچ مہیند سے دیکھ رہا چپ چاپ کھڑے ہوئے تھے کوئی چنٹا ہے کہاں سے آنا وہ بھئیہ سوشیل کمار پہلے سوشیل کمار کو پانی پلاؤ پانی تو بھئیہ دھوپ ہے پریشانی ہو سکتی کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے اس نے دیکھا کہ بھیل لگی ہے بات چیز چل لیے تو آگیا میں آرہا ہوں جکتی جی تھوڑا سا مجھا لیجے یہاں کا پروگرام ایسے ہی ہوتا ہے پتہ چلا ہو سکتا ہے کہ آپ کو جانا ہو جمہو جمہو سے آئے ہیں آپ جانا ہو جمہو لیکن پہلے جہانا بات جانا پڑے اس کے بعد جمہو جائیں جی جناب کہاں سے ہے جہین سر میں ادھیا سن انرد پرتاب یادو انرد پرتاب یادو تو آرمی آرمی کی تیاری کری نہیں سر ابھی میں ڈیو کا چھاتو شیو سیوہ جی کالیج سے بھی اونرز پولیٹکل سائنس کر رہا ہوں بہت بہت شب کام نائے بیٹا کو بچھا کرو اپنے مادہ تو لگن سے دیش اور راشت کو اوپر لے جانے کے لیے شمد بھر کام کرو جی میں آرہو بٹا آرہو آج کا حال بتانا چاہتا ہوں کیا ہے آج کے بھارت کا لسکر بھی ہمارا ہے سردار بھی ہمارا ہے ہم جھوٹ کو سچ لکھ دیں اکبار بھی ہمارا ہے آج کا یہ حال ہمارے بھارت دیش کا